ہائی فرنڈز میں پروندر کاری فرنڈز آج کیے ہماری گیم ہے 1899 کی بہت غزب کی ونٹیج گیمیں کلی گئی تھی بلیم سینٹس اور مینول لاسکر کے بیچ میں چلکہ فرنڈز شروع کرتا ہوں یہاں ای فور کے ساتھ مینول لاسکر نے شروع کیا تھا ای فائیو یہاں کھیلا سینٹس نے نائٹ سی تری نائٹ ایف سکس دین ہوا ایف فور تو دی فائیو یہاں بلاک کا مو وائیو دی تری دن نائٹ سی سکس سکر فٹک سی پائیو نائٹ پر اٹیک تو نائٹ تیک سی فائیو آبیس مو بنتا ہے دین ہوا دی فور نائٹ پر اٹیک تو نائٹ یہاں واپس جی سکس سکر پر اٹیکس دی فائیو نائٹ ٹکس دی فائیو نائٹ ٹکس دی فائیو گوین ٹکس دی فائیو position is absolutely equal نائٹ ایف تری پرام وائٹ دین بشپ جی فور نائٹ بھی ہوا تو آبیس مو وائٹ کا بنے گا بشپ کو ویٹو سکوار پر لانے کا نائٹ کی پر ان کو ختم کرنا لیکن اس کے بعد میں نے ہاں لاز کرنے یہاں کیسل کیا ٹورڈز لاؤنگ سائیڈ میری خیال دستہ میں آ چکا تھا ٹرینٹس کے لیے بھی کیسل کرنے کا لیکن یہاں انہوں نے کھیلا سی دری بشپ آیا دی سکس سکوار پر اور اب کہیں جا کر وائٹ نے کیسل کیا رکھ ای ایٹ دین ہوا ایچ تری بشپ واپس آیا دی سیون سکوار پر وائٹ کے پاس ایک اچھا موو تھا وہ سی پون آگے پوش کر کے کون کی پوزشن کو ڈسٹرب کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ڈریکٹلی نائٹ کو جی فائی سکوار پر پلیس کر کے یہاں اس ایف سیون پون پر پریشر برانے کی کوشش کی ہے تو سیمپل ایلاج اس کا تھا ایف پون کو آگے پوش کرنے کا لیکن یہاں نائٹ ایچ پور اور ڈریکٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ چیک میٹ کی ثریٹ دی ہے تو اب وائٹ کے پاس اوپشنز کیا ہے ایک اوپشن ہے کہ وائٹ یہاں اپنے بیشپ کو ایپ ثری سکوار پل لے جا کر واپس کون پر اٹیک بنا ہے لیکن ایسا کرنے کے بعد نائٹ سے بیشپ ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے اور بیشپ پیر کا ایڈیوانٹیج بلیک کے پاس ہوگا ہے تو یہاں پر وائٹ نے چنا نائٹ ایپ ثریٹ کے اوپشن کو نائٹ ایکس جی دو اور فرینڈز this is what I call آخر ایم بیشیس ایک نائٹ ابھی سیکریفائس ہوا ہے اور دوسرا سیکریفائس آیا ہے یہاں پر بیشپ کا تو کیا کنگ ٹکس ایس تری نہ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئن ایچ پائب چیک ہوگا کنگ یہاں سے اوپیس ہے جی ٹو سکوار پر ہی جا سکتا ہے پھر کوئن جی پور چیکنگ ایچ ہوا کچھ ریپیٹنگ چیکس تو آ سکتی ہے لیکن کنگ جب فائنلی جی وان سکوار پر لینڈ کرے گا اب کیا آپشنز بچیں گی آپشنز ہیں کہ بیشپ ایسے سکوار پر بیٹھا ہے جو وائٹ کو پریشان کرنے کے لئے کافی ہے اور جیسے ہی وائٹ یہاں اپنے روک کو ای فور سکوار پر لے کر جائے گا میرے خیال سے وائٹ کی سبھی آپشنز ختم ہو چکی ہیں تو شاید اسی لیے پہلے یہاں وائٹ نے اپنے کنگ کو ایف دو سکوار پر پر پلیس کیا رن ہوا ایف سکس روک آیا جی ون سکوار پر اٹیکنگ درکلی ٹو دیس جی سامن پان جی فائیف پھر جی فائیف ہونے کے باد اگلا موو کیا تھرٹ نظر آنے گی ہے کہ یہ جی فائیف ہونے ایک قدم اور آگے پوش ہوگا نائٹ کو ڈسٹرب کیا جائے گا اور اس کے بعد فردر اٹیکس مون آئی نہیں گے لیکن بیشپ ٹکس جی فائیف میرے خیال سے انہف میٹریل تھا وائٹ کے پاس تھوڑا بود بریدر لینے کے لئے کیا جا سکتا تھا ایف ٹکس جی فائیف کوئن پر اٹیک کوئن بہت آنائن سکوار پر بیٹھی ہوئی ہے کوئن گئی ایس سکوار پر اینڈ بیشپ پڑا پریشر میں کوئی پراؤڈم نہیں کوئن ڈی تری یہاں وائٹ کم ہوا ہے بیشپ ایف فور روک پر اٹیک اور یہاں سے اس روک کے جانے کے لئے کون سے سکوار ساوی لیبل ہے آئی ٹھنگ جی ون اور جی سیون تو انہوں نے سٹریٹ فور ورڈ نظر آتے ہیں کہ یہاں سے اگر وائٹ اپنے روک کو جی ون سکوار پر لے کر جاتا ہے تو پراؤبلم ہے بیشپ ای تری چیک ہوگا اور یہاں یہ روک ٹریک ہو چکا ہوگا چلی دوسری آپشن دیکھتے ہیں دوسری آپشن ہے روک کو جی ساون سکوار پر لے کر جانے کی لیکن اگر یہاں سے یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو بیشپ آئے گا ایف فائی سکوار پر کوئن پر اٹیک بنے گا اور اس کے بعد بیشپ یہاں اس روک کو فسانے کا کام بکھو بھی کر سکتا ہے کیلئے تیسری آپشن کنسیڈ کر دیں کیا ہو اگر یہاں وائٹ اپنے روک کو ایچ فائی سکوار پر لے کر جائے لیکن یہاں سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ کوئن جی فور اور ڈیریکٹلی کوئن کا اٹیک یہاں اس گیم میں انٹریوز ہو جاتا ہے اور وہ بہت افیکٹیو بھی ہوگا تو وائٹ کرے گا نائی ٹیچ کوڑ کیونکہ روک کا بھی دیفنس کرنا ہے اور چیکس کا بھی دیفنس کرنا ہے تو روک ٹیکسی ٹو چیک ہوگا یہاں کیا جا سکتا ہے کیوں کیا جا سکتا ہے کوئن ٹیکسی ٹو ہونے کے بعد کوئن جی ٹی چیک اور دیکھوڑ بھی بیوٹیفل چیک میٹ تو لگوز سبھی آپشنز میں یہاں وائٹ فستہ ہو نظر آ رہا ہے لیکن ہاں ایک آپشن ہے روک کو جی ون سکوائر پر لے کر جانے کی وہاں سے کچھ بات بن سکتی ہے جاز زیادہ گیم کو کسی بھی ڈارکشن میں آگے بڑھائیں گے تو بیشپ ٹیکسی ٹی فائی ہی ہوگا اور ایکشن سیکریفائس یہاں پر وائٹ کو دینا ہی ہوگا پھر یہاں کھیلا گیا روک ایکشن سیکریفائس دیا بیشپ ٹیکس جی فائی لیکن نائی ٹیکس جی فائی کوئن پر اٹیک بنا کوئن ایک چیک کے ساتھ ہٹی بیشپ آیا ایف تھری سکوائر پر اور یہاں یہ بیشپ بچایا جا سکتا ہے بلکل ایکشنٹلی ایف فائی سکوائر پر یہاں بلاس کرنا ہے اپنے لائٹ سکوائر بیشپ کو بچایا کوئن پر اٹیک بنا لیکن نائی ٹیکس ایکس اس سیم دوبارہ کوئن پر اٹیک بنایا ہے تو بیشپ ٹیکس ایک دی تری ایڈونٹنگ بہت زیادہ سٹرانگ مو یہاں سے رہنے والا ہے کیونکہ کون ایکشنز ہو جائیں گی روک سے میں مانتا ہوں کی پریشر بڑھ سکتا ہے لیکن روک ایف اٹھ جیسی اوکشن بیشپ سے چیک آئے گی پر اس کے بعد روک سے ڈیفنس ہو سکتا گیم پر ایکچوئی گیم میں یہاں ہوگا تو کون جی سکس کون کے جی سکس سکوائر پر آنے کے بعد کون پر ڈیریکٹری اٹیک بنا ہوا ہے نائٹ کو یہ جانے کے لیے سکوائر مجھے لگتا نہیں ہے کون گئی یہاں سے بھی فائیب سکوائر پر اور یہاں پر یہ چیک میٹ کی تھرٹ ہے ایگزیکٹلی سی سکس کون پر اٹیک بنا کون گئی ایفائیب سکوائر پر دین ہوا روک ای سیون اور فائنلی یہاں پر کلاسکر نے ویلیہم کے نائٹ کو ٹریک کر ہی لیا ہے روک آیا ہے ایچ فائیب سکوائر پر نائٹ پر بشپ بشپ جی فور اور یہاں جس روک پر ہی اٹیک بنا یہ روک آیا ہے جی فائیب سکوائر پر کون پر اٹیک بنانے کے لیے اور اگر یہاں بلیک نائٹ کے لیے جاتا ہے تو وائٹ کو بھی بشپ مل ہی جائے گا پر ایک چیک آ دیا کون سی ٹو چیک کنگ یہاں سے گیا جی ثری سکوائر پر انڈ فرنڈز گیم believe it کہ بشپ ٹکس ایف تری ہونے کے بعد یہاں ویلم سٹینٹس نے ریزائن کر دیا اور ریزگنیشن کا ریزن ایڈونٹ تینک مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے آپ یہاں دیکھئے کہ نائٹ پر تو اٹیک بن ہی رہا ہے اب میٹیریل ایکشنز کسی بھی طرح سے وائٹ یہاں کرے اگر کنگ ٹکس بشپ ہوگا تو کوئن ٹکس نائٹ یہاں پر کھیلا جائے گا اور یہاں ایک پورے روک کے ساتھ بلیک آگے ہوگا انفیکٹ میں کہوں گا کہ کوئن ایف فائیو چیک جیسا موگ اگر یہاں پر وائٹ سلتا بھی ہے تو کوئن ٹکس ایف فائیو روک ٹکس ایف فائیو ہونے کے بعد یہاں بلیک ہونے بشپ کو بچا لے گا ڈی فائیو سکویڈ پر اور جیسا میں نے بھی تھوڑے پہلے کہا کہ ایک ایک ایکسٹرا روک کی یہاں پر بلیک کے پاسپورت تو فرنڈز سے کافی میں کہوں گا اچھی گیم تھی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگوں کو یہ گیم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سیڈیو چینل جس گروہ پلیس سبسکرائب ضرور کریں یہاں پہ رومیٹس کا مجھے بے حد انجار رہے گا تینکیو پر وچنگ ایٹ بائی فرمائی